بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے جیسے کہ میں سید محمد غوا سردہ بخاری آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں جیسے کہ آپ سب ساتھیوں کو پتا ہے کہ میں جو ہے وہ وظائف جو بزرگانے ہمارے سادات کرام سے چلے ہوئے آ رہے ہیں بزرگانے دین سے جیسے کہ نیچے شجرہ چل رہا ہے تو یہ ایک نے ایک کو دیا ایک نے ایک کو دیا تو یہ میرے تقائی یہ کتاب جو ہے اس میں بہت سارے ایسے جو پریشانیاں ریسک تکلیف کوئی بندی یا اس طرح کوئی بھی ہو آپ گھر بیٹھے یہ کریں گے انشاءاللہ آپ کی جو بھی پریشانی دور ہو جائے گی آج میں جو آپ کے لئے ایک توفہ لے کر آیا ہوں سادات کرام سے جو گھرانے سے جو ہے وہ چلا وہ آ رہا ہے آپ نے یہ کرنا ہے اگر کوئی بندہ بیمار ہے اس کو کوئی تکلیف ہے تو یا کوئی بیمار ہے بخار ہے اسے یا ارکان ہے کوئی بھی تکلیف ہے اللہ کا کلام تو برحق ہے تو جب آپ یہ پڑھیں گے انشاءاللہ ساست دوائی بھی کریں ساست کلام بھی ہو تو اللہ رب العزہ جو ہے وہ رحمت کرے گا یہ میں آج آپ کے کلام بتا رہا ہوں آپ جب یہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اور یہ مجرب ہے جب میں یہ پڑھوں گا تو اس کے بعد میں یہ پکس بھی ان کو کہوں گا یہ پر لگا دیں یہ لگا دیں گے اور اس پر لکھا ہوئی مجرب ہے ہمارے بزرگان دین سے جو ہے یہ چلتا ہوا آ رہا ہے آپ کو میں یہ بتا رہا ہوں آپ نے پڑھنا کیسے آپ نے پڑھنا ایسے ہے اکتالیس مرتبہ آپ پڑھیں گے الحم شریف الحم شریف کیسے پڑھنا ہے آپ نے اس طرح پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ملحمد للہ رب العالمین میم اور لام کو آپس میں بسم اللہ کی ملائیں گے وقف نہیں کریں گے آپ جیسے آپ پڑھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ملحمد للہ رب العالمین یہ آپ ایسے پڑھتے جائیں گے اکتالیس مرتبہ آپ نے اسی طرح پڑھیں گے تو اگر کوئی بندہ بیمار ہے یا کوئی اس کو تکلیف ہے کینسر ہے یا کوئی احساس کو مرض ہے اس کو لگ گیا ہے تو آپ جب یہ کلام پڑھیں گے تو اللہ رب العزت اپنے حبیب کا صدقہ جو ہے وہ اس کی بیماری کو دور کر دے گا اور اس کی تکلیف کو بھی دور کر دے گا اور کرنا کیسے جب آپ اکتالیس دفعہ پڑھیں گے اگر مریض آپ کے سامنے ہیں اگر مرد ہے تو پھر اس کی جو سیدھے ہاتھ کی جو چھوٹی انگلی ہے وہ پکڑ کے پکڑیں گے اور اس کے بعد جب یہ پڑھ لیں گے تو اس کو دم کریں گے اس کو جب دم کریں گے اگر وہ عورت ہے غیر محرم ہے تو پھر آپ کے گھر والے یا کوئی بھی اس پر پڑھتا ہے تو دور سے اس کے پر جو ہے وہ دم کر دیں اس کے پر پھوک مار دیں تو جب آپ یہ پڑھ لیں گے اور دم کر دیں گے تو اللہ رب العزت اس کو کوئی بھی بیماری پڑھیں گے انشاءاللہ اس کی بیماری اس کی تکلیف اس کی جو ہے وہ دور ہو جائے گی اور پھر بتا رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم واقع نہیں کرنا آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مِلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ یہ آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ جیسے آمین کہیں گے اس کے بعد پھر آپ کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک الہمشری پڑھنے کے بعد پھر جب آپ آمین کہیں گے اس کے بعد پھر پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم مِلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ یہ آپ اکتالیس مرتبہ پڑھنا ہے آپ نے پانی پہ بھی دم کر کے دیں اور وہ پانی بھی پیتا رہے اور اس کے پر بھی دم کریں اگر بخار ہے کتنے عرصے کا اس کو بخار ہو جو بھی تکلیف ہو اللہ رب العزت جو ہے پر نبی پاک کا صدقہ اس کی بیماری کو دور فرما دے گا اللہ رب العزت آپ اور میرا اور حسنین کریمین کا صدقہ اللہ آپ کی اور میری ہم سب کی بیماریوں کو جو ہے وہ دور فرما دے اور ہماری جو تکلیفیں ہیں اللہ رب العزت ان کو بھی دور فرما دے سلام علیکم ورحمت اللہ مبارکاتہ